مارکٹ کے اندر آج زبردست ہو چارج اچھا چلاف دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایسا لگی نہیں رہا کہ مارکٹ کے اندر ابھی پولیسی نپٹی ہوئی ہے اور تھوڑے دیر پہلے ہی پولیسی کے طریقے ہم نے کری چھے سو پوائنٹ کی بینک نفٹی کے اندر تیزی دیکھی یقین نہیں ہو رہا تو ایک بردہ بینک نفٹی کے نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے لال نشان کی طرف آ رہا ہے 35 پوائنٹ رہے صرف 600 پوائنٹ کس کو کہتے ہیں بینک نفٹی کے اندر کہاں سے کہاں چلتا ہے بازار کئی بار تو کلپنا سے پرے ہو جاتا ہے آج دیکھو یہ اب کی بینک نفٹی ہے پہلے فلیٹ پھر ایک زم سے سڈن سپائک پھر فال پھر سڈن سپائک پھر فال 600 پوائنٹ کا معنی رکھتا ہے آپ کو میں نے کال بتائی تھی کیاونہزار کی کال ارپوٹ صبح بھی دکھائی تھی آپ کو جب وہ 200 200 روپے تھی تو جب بازار چلا تو وہ 200 روپے والی کال جو 55000 کی تھی وہ 600 روپے ہو گئی تھی اور ایک 28 روپے کی قیمت رہ گئی تھی پوٹ کی قیمت اب پوٹ واپس 28 روپے سے 120 ہو گئی ہے اور جو 600 روپے کی کال تھی وہ واپس سے گھٹ کر صرف ابھی 158 روپے رہ گئی ہے یہ آپ کے سکرین پر دیکھ رہا ہوگا آپ کو 177 پرسنٹ کا رائز تھا ہو کیا رائے کئی بار میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں میرے کو لگتا ہے کہ نہیں مسٹر گورنر جو بات کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جو سیویچ چیئر پرسنٹ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں رتی بھر بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا سونگ بڑے بڑے پروفیشنل سے بھی نہیں جھیلا جا سکتا جس طرح کا سونگ آج یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کال اور پوٹ کے اندر آج یہ 55000 کی کالز والے بھی پیسہ گوا گئے اور پوٹس والے بھی پیسہ گوا گئے دونوں کا پرسنٹیج رائز پرسنٹیج لو بنا ہوا ہے آپ دیکھو دونوں گوا رہے ہیں پیسہ اور ایسا نہیں ہے کہ میں چھوٹے موٹی آنکڑے بتا رہا ہوں آپ کو میں دو سو روپے والی کال کو چھ سو روپے ہوتا ہوں تین گناہ پیسہ ہوا ہے آج ہی آج میں آپ میرے کو یقین نہیں کر پائیں گے میں خود کئی بار دیکھتا ہوں تو میں کوئی یقین نہیں ہوتا اچھا میں وہی کال دیکھ رہا ہوں میں کچھ اور تو نہیں دیکھ رہا اس لیے میں کرتا ہوں کہ اپنے ایک وچ لسٹ الگ سے بنا دیتا ہوں جس کو میرے کو آج کو کال اور پوٹ کو وچ کرنا ہے میں آپ کو سچی میں آپ میرے سے اگر آپ پوچھیں گے نہ کی اس ساتھویں عجوبے کے بعد آٹھویں عجوبہ کیا ہے وشو کا تو میں بلوں گا آپشنز کی ٹریڈنگ ہے انڈیا میں یہ آٹھویں عجوبہ ہے کیسے ہو رہی ہے ٹریڈنگ جبردست ملو آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو آپ آپ پیسہ لگا ہوگے تو اگر آپ دل سے کمزور ہو تو آپ پیسہ مت لگا نا مارکٹ کے اندر آپشنز کے اندر کرپا کر کے آپ بہت ساتھ سترے درگے سے شانتی سے بیٹھ کے کام کیجئے آج صرف بینک نفٹی نے وہ پھر سے پروو کر رہا ہے ایک کیا وہ نظر کی کال پوٹ کم آپ کو انٹرڈی چارٹ نہیں دکھا سکتا تو دکھاتا تو آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے کیسے ہو سکتا ہے اور دونوں میں پیسے گورے ہیں آپ سامنے میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کوئی میرے کو کوئی کوئی ویسا پوائنٹ بھی نہیں ہے بتانے لگے لیے کئی بار تو ملپ میں کو میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر کے رکھتا ہوں لیکن کروں کیا یہ سب جب دکھتا ہے تو آپ کے سامنے بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سچیت بھی رکھوں اور آپ کو سر تھوڑا تھوڑا پوائنٹ بھی نوٹس کروا پاؤں فیصلہ آپ کا ہے آپ خوب کیجئے جمکے کیجئے کھیلو انڈیا کھلو کا کنسپٹ ہے چلتا رہے گا چار پرسنٹ انڈیا ایک سٹوٹا ہوا ہے ابھی بھی 14 کے نیچے آکے کام کاج کر رہا ہے یہ مارکٹ کا سینٹیمنٹ کو تو بوسٹ کر سکتا ہے وہ بوسٹ رکھے ہوئے لیکن جو سونگ ہو رہا ہے وہ بہت 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 وائلڈ ہو رہا ہے یہ اتنے وائلڈ سونگ جھیلنے کی کسی کو بھی عادت نہیں ہے ابھی جو ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر جو دکھ رہا ہے خیرہ نہیں ہاؤ ہم جرہا آج کے ممان سے کریں گے باتچیت اور جرہا سمجھیں گے کیا کرنا چاہیے کیسے ٹریڈ لینا چاہیے لیکن اس سے پہلے پرشان ساوند کا ریپورٹ کارڈ آپ کو دکھاتے ہیں کل کے ہمارے ممان تھے ان کا ریپورٹ کارڈ پھر آج کے ممان سے باتچیت پرشان ساوند نے کل بی کے ٹی یعنی کے بالکیشن اینڈسٹس کے بارے میں ذکر کیا تھا کریب تین پرسنگگین وہاں پہ کمنز کے بارے میں باتچیت ہوئی تھی تین پرسنگگین وہاں پہ ہندوستان ایرونالٹیکلز کے باتچیت ہوئی تھی دو پرسنگگین وہاں پہ تین اور دو تین تین چھ اور دو آٹھ آٹھ پرسنگگین ہے کارٹہ پیٹی کر لیجیے سب دو پرسنگگین آپ کے لئے ہے چھ پرسنگگین ہم نے ساری چیزوں کے لیے چھوڑ دیا سودا نہیں لگ پایا سمجھ میں نہیں آیا ٹریڈ کٹ گیا مارکٹ کی والیٹیٹی جھیلی نہیں گئی سر ہم نے لیا نہیں ہمارے ڈیلر کے ہاں پر لائٹ نہیں تھی ہمارا ایپ کرپٹ تھا ہمارے پر انٹرنیٹ آنی رہا تھا میں راستے میں تھا تو میں خود ڈیلنگ روم سے نکلا ہوں تو میں کو معلوم ہے کہ کون کونسی چیزیں کہاں کہاں سے کلکولیٹس ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں میں سمجھ رہا ہوں تو اس لئے میں صرف اپنی ٹوٹل ایشیٹ کا بھی صرف بیسی پرسنٹ ایکسپیٹ کر کے چلتا ہوں کہ بیس پچیس پرسنٹ آپ سے سودے لگ گیا ہوں گے آپ نے لے لیا ہوگا اور تین پرسنٹ اگین ہو سکتا آپ سے نہ بھی لیا آپ نے ایک ہی پرسنٹ میں کارٹ دیا ہو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے ہماری کیلکولیشنز کا تو اس لئے ٹوٹل شیٹس میں جو دکھ رہا ہے اس کو صرف پچیس پرسنٹ بھی سچ مانیں گے تب بھی یہ ریپورٹ کٹ آپ کو دیڑھ سے دو پرسنٹ روج کی کیلکولیٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے میں آگے اور پیچھے کے پروگرام کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا لیکن اس پروگرام کی کم سے کم گارنٹی سے بات بول سکتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کا ریگلرلی فولو کر رہے ہیں سٹکلیس ٹاپلوس فولو کر رہے ہیں سٹکلیس ٹارگٹ فولو کر رہے ہیں تو اس پروگرام سے آپ پیسہ بنا کے ہی نکلیں گے منتھ اینڈ میں یہ اگر آپ کو نہیں ہو رہا تو آپ بھلے ایک مہینہ صرف پیپر ٹریڈنگ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو خود سے آئیڈیا لگ جائے گا میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں آونی بھٹ آج کے ماری میمان ہے آپ کو بتائیں گے نفٹی اور بینک نفٹی کے بارے میں کہ ان کو ابھی کیا ان کی کیا اپروچ ہے کیسے کام کرنا چاہیے پھر ہم الگ الگ سٹاکس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے آونی بہت شکریہ سمیہ دینے کے لیے جب آپ بتائیے نفٹی اور بینک نفٹی پر آپ کا ٹک کیا ہے گوڑا فنوان ڈمپی جی اور سارے درشکوں کو بھی میرا نمازکال سو یہ اگر ہم تھوڑا سا جلدی شو کرتے تو آپ کو میں بتا دیتی بیکنس پچیس دو سو سے دو سو پچاس یہ ایک سیل ریکمینڈیشن ہے وہاں پہ میرے لیے نفٹی ہی میں تیزی تب ہوگی جب پچیس دو سو پچاس کے اوپر بند دیتا ہے نہیں تو یہ سیل آن رائز کا سیناریو ہے مارکٹ میں اور وہ سیل کرنے کے لیے جو رائز ہونا تھا وہ آج ہو چکا ہے یہاں سے بیکوالی ہو سکتی ہے پھر سے اور نیچے ہم پھر سے ایک بار چوبیس نو سو کے طرف چل سکتے ہیں تو میرا تھوڑا سا نیگٹیو ہے اور اوپر جب تک پچیس دو سو پچاس کے اوپر بند نہیں دیتی ہے نفٹی تب تک مجھے کوئی تیزی نہیں کرنی ہے مارکٹ میں اور یہ سیم چیز بانک نفٹی کے لیے اکیابن چھے سو کے اوپر جب تک کلوز نہیں ہوتا ہے تب تک کوئی بڑی تیزی ہمیں دیکھنے نہیں ملے گی شورٹ کورنگ رالی بلکل آئی ہے مارکٹ میں پچھلے کل اور آج صبح سے ابھی تک کیونکہ کافی اوور سول ہو چکے تھے ٹیکنیکل انڈ ڈریویٹو پیرامیٹرز تو ایک پول بیک رالی ہے لیکن ابھی کوئی بڑی تیزی کے سنکیت تو فلال نہیں ہے سیل آن رائز مارکٹ ہے نیچے بانک نفٹی میں جو سپورٹ ہے وہ پچاس ازار آٹسو کا ہے آج انٹرادے کے لیے میرے حساب سے آج کی ایکسپائری ہونی چاہیے پچاس ازار آٹسو سے لے کے اکیابن پاتسو کی رینج میں رینج کافی بڑا ہے کیونکہ انٹرادے والاٹیلیٹی کافی زیادہ ہے بٹ اسی رینج میں ایکسپائری ہونی چاہیے اور یہ جب تک اکیابن چھے سو کے اوپر بند نہیں دیتا ہے بانک نفٹی اور پچیز دو سو پچاس کے اوپر نفٹی تب تک کوئی بڑی تیزی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے سیلون رائز مارکٹ ہے ٹھیک ہے سیلون رائز ہے پچیز دو سو پچاس نفٹی کا ہو گیا اور ایک کیاون چھے سو بینک نفٹی کا ہو گیا جب تک یہ دونوں لیولز پار نہیں ہوں گے آپ کا سیلون رائز بنا رہے گا ہم نے سٹاپ لوسز میں ڈال دیا آپ کے لیے آپ جرہا نوٹیس بھی کر کے رکھے گا جیسے سٹاپ لوسز دیکھو ہوا پچیز دو سو پچاس تو اوپر جائے بیشتے جاؤ ٹھیک ہے اوپر جائے بیشتے جاؤ اور ٹائم لی پروفیٹ بھی بک کرتے جاؤ پچاس آٹھ سو بہت میجر سپورٹ ایریانی پینک نفٹی کا یہ کور کرے گا اپنے آپ پہ چوبیس آٹھ سو بہت ایمپورٹنٹ سپورٹ ایریہ ہے واپس سے نفٹی کا اس کو کور کرے گا اپنے آپ میں لیکن ابھی تک کے سٹاپ لوسز ہیں جتنا اوپر جائے گا اتنا آپ کا کمفرٹ بہتر ہوتا جائے گا اس کو شورٹ کرنے کی ریکومنڈیشن ابھی تو اوپنی بھٹ کی طرف سے ہے اوپنی کوئی آپشنز کا ٹریڈ ہے آج میں آپشنز دیکھ رہا ہوں ایک کیاونہزار کی کالپوٹ کو میرے تو ہوش اڑ رہے ہیں یہ یہ دو سو دھائیسو والی کال کو بیس روپے کر دیتا ہے بیس والی کو واپس ایک سو بیس اور جو دو سو روپے والی کال اس کو ساڑھے چھے سو بھی کیا ہے اس نے آج آپ ہائی چیک کرو گے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کوئی آپشنز کا ٹریڈ ہے تو جنہا گائیڈ کر دو نہیں تو پھر چھوڑ دیں گے اتنے والیٹائل سیشن کے اندر آپشنز ہوگا بھی نہیں بڑا مشکل ہے جن کا اپیٹائٹ ہے بہت بڑا سٹاپ لوس رکھنے کا وہی آپشن میں ٹریڈ کریں کیونکہ اس میں سٹاپ لوس جو سویں اتنے بڑے ہو رہے آپ خودی بتا رہے کہ جو ایون پریمیمز میں جو سویں گز ہو رہے بہت زیادہ ہے بٹ میرا ماننا ہے کہ یہاں سے ایک بار ابھی آج کے دن میں پچاس ہزار نو سو تک آئے گا تو آپ اکیابن ہزار کی پٹ خرید کے کام کر سکتے ہیں کارنٹ لیولز پہ بٹ اس میں سٹاپ لوس رکھنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ پل بیک جو ہے وہ بھی دو سو دائی سو پوائنٹ کا ہو سکتا ہے تو سٹریٹ اوے سیدھا سو سو پوائنٹ کا پریمیم نکل بھی سکتا ہے تو اس لیے پیشنس رکھ کے اگر کوئی کر سکتا ہے رسک اپیٹائٹ ہے اتنا بڑا تو اکیابن ہزار کی پٹ میں خریداری کر کے چل سکتا ہے تو اکیابن ہزار کی پٹ ابھی چھتر پہ میں چل رہی ہے چھتر پہ تو پورا اس ٹاپ لوس زیرو کا لگانا ہوگا پھر تو ہیرو زیرو ٹریڈ بن گیا جو پیسے آئیں گے رکھ لو نہیں تو سارے پیسے دے دو ایسا ہی سمجھیں جی بالکل ٹھیک ہے جی تو آپ یہ بات مان کے چلو کہ پچھتر روپے پورے کے پورے زیرو ہو جائیں گے اس کا سٹاپ لوس ٹارگٹ ڈالنا تو آپ ڈال دو سٹاپ لوس ہوگا ایک روپے کا رکھ لینا ایک روپے کا سودا کاٹنے ہی کام آئے گا زیرو پائنٹ ون کا سٹاپ لوس ڈالو اور ٹارگٹ ہے آپ پہ ڈال دو کم سے کم اب نہیں آپ جرہ کریٹ کیجئے گا اگر میں کہیں گلت ہوں تو ٹارگٹ اس کا ہم دو سو روپے ڈال دیں دو سو سے ڈائیس سو روپے جی پہلا ٹارگٹ تو اس کا ڈبل کا رہے گا ایک سو پچاس تک کا اور اس کے بعد پھر اور اگر ڈیپ کریکشن آتا ہے تو دو سو تک کا ٹارگٹ آ سکتا ہے بڑھ سو تک تو آرام سے آ سکتا ہے ڈیڑھ سو دو سو کے ٹارگٹ ڈالو اور یہ پورا 80 روپے جو چل رہے ہیں اس کو زیرو ون کر دو ایک روپے کا سٹاپ لس ہو گیا تو آپ کے لئے ایک آپشنس کا ٹریڈ ہے لیکن میں پھر سے بتا رہتا ہوں یہ کھیلو انڈیا کھیلو والے کنسیپٹ پر نکلا ہوا ٹریڈ ہے آپ کو نئی جمتا بلکل مت کرو میں ایسے اگر پوچھو گے آپ کرو گے میں بھی نہیں کروں گا لیکن یہ پھر بھی جن کی باس ہے ٹریڈ کرنا ان کو کم سے کم سائی ڈائریکشن والا ایک آپشنس کا ٹریڈ مل جا اور یہ بینک نیفٹی کا جو ویکلی ایکسپاری ہے اوپر لکھا ہے نو اکٹوبر تو یہ آپ کے لئے ہو گیا انڈیکس کا پورا پورا ایک لکھا جو کا اب بڑھتے ہیں شیئرز کے طرف تازہ خریدہ ریولے شیئرز اب آپ کے سکرین پر آئیں گے دو شیئر ہم نے نکالے ہیں پہلا ایک تو گودریچ کنزیومرز دوسرا شیر رام فاننس اونین دونوں شیئرز کو چیک کر لو کوئی ٹریڈ بنتا تو بتائیے پھر جی گودریچ کنزیومر پروڈکس کافی اچھا لگ رہا ہے اس نے دو سو دن کے ایکسپونینشل مووین ایوریج کا سپورٹ لے کر کے ابھی ریورسل کی شروعات کی ہے اور آر ایس آئی بھی پوزیٹیو کروس ہور دینے کی تگار پہ ہے تو یہاں پہ ہم ٹریڈ بنا سکتے ہیں تیرہ سو تیس کا لیول ہے فلال تیرہ سو کا سٹاپ لاؤس لگا کر کے اوپر یہ جو پل بائک ریلی ہے وہ کنٹینیو ہو سکتی ہے کم سے کم تیرہ سو اسی سے چودہ سو تک تو ریسک ریورڈ کے حساب سے کافی اچھا ٹریڈ ہے یہاں پہ لاؤنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک لاؤنگ کر سکتے ہیں دوسرا شریرام فائننس شریرام فائننس میں فلال اس لیول پہ مطلب ایک کوشش ہے کہ اوپر کے طرف چلے لیکن جو وولیوم ایکٹیوٹی ہے وہ زیادہ انکریجنگ نہیں ہے یہاں پہ سپورٹ جو کمفورٹ نہیں آرہا ہے زیادہ تو یہ سٹوک اگر آپ کو نیچے چوتی سو کے اگر آتا ہے تھوڑا ریٹریسمنٹ ہوتا ہے تو تھٹی فور انڈر کے لیول پہ بائنگ کر سکتے ہیں بٹ کرنٹ لیول پہ بائنگ کی سلا نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ کرنٹ لیول پہ بائنگ نہیں کرنا بٹ بائنگ اور ڈیپس کرنا لیکن گودرچ کنزیومر پہ سیدھا سیدھا ایک ٹریڈ آپ کو ملا ہوا ہے وہی آپ نوٹس کرو شیرام فائننس کو ڈراب کرنا چاہو ڈراب کر دو خالی گودرچ کنزیومرز آپ کے لیے ابھی تک کانفیڈنس والا ٹریڈ ایک سمجھ میں آ رہے اور نیفٹی بینگ نیفٹی کا ٹریڈ ساتھ میں میں نے ایک آپشنز بھی آپ کو دلوائی ہوئی ہے ویسے میں بتا دو وہ آپشن قریب نبی رپے کی ہو چکی ہے لیکن اس کو دیکھو مطبعی ایسے دیکھو گے تو آپ تھوڑا اگدم سے آپ سپ زپ کرتی ہیں ایسے کر کے آپشنز میں تو کئی بار دیکھتا ہوں تمہیں کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی سودوں کی پنچنگ ہوتی ہوگی کیسے ٹریڈ ہوتا ہے پنچنگ کیسے ہوتی ہے آپ کیش کے سب سے ایرہ لیکوڈ شیئر کو لیاو کیش کے سب سے ایرہ والیٹیل شیئر کو لیاو اس کے سامنے اس آپشنز کو کھڑا کر دو آپ اس کے سامنے بونے ہو جائیں گے کیش کے شیئر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ انڈیا کا one of the best cash شیئر لیاو اور one of the best volume والا ٹریڈ لیاو one of the best والیٹری والا ٹریڈ لیاو اور تینوں کا کمبائن کر دو اس کے سامنے ایک آپشن ٹریڈ کھڑا کر دو تو وہ آپشن ان سے بھی جیت جائے گی ایسے تھوڑی نہ ہے کہ دیش کے تینوں نوڈ الاجنسیز اس آپشنز کے ٹریڈنگ کو لے کے بڑھانی ہے آپ الگ الگ سٹاکس کا آنند لیجئے مجھا لیجئے آپ کو چھانٹ چھانٹ کے مشہودے بتا رہے ہیں شارٹ کورنگ کے دو ٹریڈ ہیں کینفین ہومز اور ای بی ایف آر ایل اونی ایک بار جینا دونوں شئے اس کو چیک کر لو کینفین ہومز ای بی ایف آر ایل جی ڈمپی جی کینفین ہومز میرے لیا آوائیڈ رہے گا کیونکہ یہاں پہ بھی وولیوم ایکٹیویٹی میں کمفرٹ نہیں آرہا ہے جس حساب سے وولیوم پکاپ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے اور کرنٹ لیول پہ اگر خریداری کرتے بھی ہے تو stop loss کافی ڈیپ ہے تو risk reward کے حساب سے بھی یہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کو آوائیڈ کریں گے اور دوسرا ہے ABFRL ABFRL کافی اچھا structure ہے اس میں ابھی 340 کے قریب چل رہا ہے تو 328 کا stop loss لگا کر گئے 365 کے target کے لیے ABFRL میں اسی current level پہ ہم buying کر سکتے ہیں ٹھیک ہے done تو یہ آپ کے لئے کچھ ایک trade ہو گیا آپ نے canfinoms کو سیدھ outrightly منہ کر دی اب ABFRL کے numbers آپ کی screen پر آ جائیں گے notice کر لیجے گا stop loss target وغیرہ سب چھپا ہوا آئے گا ٹھیک ہے جی اب تک ہم نے جو صورت discuss کی فائنلائس کے اندر condition لگی ہوئے کہ buying on dip کرنا تو گودرج کنزیومر فائنل صورت جواب تو اب تک گودرج کنزیومر can ABFRL ہوا فائنل اور options trade کے اندر 70 پہ کال دیلی ہوئے یہ zero ہو جائے گی ویسے اس کی قیمت ابھی کری 100 پہ ہو چکی ہے میں آپ کو بتا دو آپ کی جانکاری کے لیے یہ 100 پہ ہو چکی ہے 70 پہ والی کال ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو دوسرا trade آس میں نفتی اور نفتی شورٹ کرنے کے ریکمین ڈی دکھاؤ دو ایک بار سکرین سے دکھائے بھی دو 51 ہزار کی پٹ کی قیمت درشن بھی کرا دو 9193 چل رہی ابھی واپس ابھی تھوڑے دیر پہلے اس میں 100 لگا ہے دکھاؤ پھر بریک لیتے ہے جلدی دکھاؤ 51 ہزار والی پٹ یہ ایک ایٹی نائن نائن ٹی چل رہی ہے ٹھوڑے دیر پہلے سو کا لیول بھی ٹچ کیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو 70 پہ بھی ہم نے دلوائی ہوئی ہے 70 کا 70 پورا کا پورا ایک سٹاپ لوس بن جائے گا اور ٹارگیٹ ایک سو پچاس پھر واپس دو سو تک کے بھی ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں نوٹس کر کے رکھئے بس اور کچھ نہیں آرگیٹ گورنر کی ایک پریس کانفرنس بھی چل رہی ہے موقع دیکھ کے وہاں پر بھی پہنچیں گے ہم لیکن اس سے پہلے بکوالی والے شیئرز ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اب تک جو ٹریڈ ملے ہیں اس میں نفٹی بینک نفٹی شاٹ ہے ایک پٹ آپ کو سیمنٹ ایک بار جارہ ریکمینڈیشن اونی میم آپ کی نیسلے اور جی سیمنٹ جی نیسلے ریسک ریوارڈ کے حساب سیپورٹ پہ آ چکا ہے دوستو دن کے ایکس پونینشل موون آگریج ڈچ ہو چکا ہے اور یہاں سے ریسک ریوارڈ کے حساب سے ایک چھوٹی سی چل سکتا ہے جو پول بیک ریلی ہے وہ continue ہو سکتی ہے اراؤن 2 6 2 0 تک تو 2 5 3 0 کے قریب چل رہا ہے 2 4 9 5 का stop loss اور اوپر کے طرف 2 6 2 5 تک کا ٹارget بنے گا ٹھیک ہے جی کے سیمنٹ پہ کوئی ٹریڈ جی کے سیمنٹ آورڈ کریں گے فیلال کوئی انڈیکیشن نہیں آ رہے اس میں لانگ کے نا شورٹ ٹھیک ہے ڈراب کر دیتے جی کے سیمنٹ کو خالی نیسلے کا ٹریڈ رکھو اب تک کل ملا کے 3 سودے آپ کو ملی ہیں پہلا نیسلے دوسرا AB FRL لانگ سائٹ پہ تو 3 سودے 2 بائے اور ایک سیل کا ملا ہے آپ کے پاس اور دوسرا نفٹی ویگ نفٹی اور آپشن پوٹ وغیرہ ہم نے سب آپ کو نوٹس کروائی ہوئی ہے جی میرا پہلا سودہ جو پورے پچھلے ہفتے جو اتھل پتھل ہوئی مارگر میں فارما اور ہیلتھ کیئر سپیس میں زیادہ ہمیں کوئی افیکٹ ہوتے ہوئے دکھا نہیں ہے تو یہ ایک سیکٹر ہے جہاں سے defensive come aggressive role play کرے گا اس میں سے جو کاؤنٹر مجھے پسند آرہا ہے وہ ہے الکیم لیبز تو الکیم لیبز میں دو ہفتوں کی کنسولیڈیشن کے بعد call میں unwinding ہوئی ہے میرے حساب سے یہ expiry میں 6540 سے 6600 تک ہمیں نظر آسکتے ہے اس stock میں پہلا 6540 دوسرا 6600 اور stopless ہمیں لگانا ہے 6180 کا دوسرا جو stock ہے وہ ہے بھارتی airtel بھارتی airtel میں ایک rising trend line کا support لے کر reversal کی شروع ہو چکی ہے تو یہ stock ایک طرف اوپر کی طرف ہی چلا ہے پچھلے 6 مہینے کا چارٹ دیکھے دو تو جو buying on dips کا bait کر رہے تھے لوگ وہ dip آ چکا ہے یہاں سے آپ خریداری کر سکتے ہے اور آج صوبے سے اس نے shorter moving average اس کے اوپر burn بھی دے دیا ہے تو 1680 سے 1690 کے range میں اس میں خریداری کرے 1780 اور 1800 یہ دو اس کے targets رہیں گے اور 1650 1650 کا اس میں آپ stop loss لگانا ہے اور تیسرا جو ہے وہ IT کھتر سے HCL tech ہے تو 3 counters ہے آج stocks اچھی ہے تو HCL tech ایک reversal play ہوگا اس میں 1800 سے 1805 کے range میں ہم اس میں خریداری کر سکتے ہے اس میں بھی کافی open interest addition کل ایک ہی دن میں 4% کا open interest addition ہم نے دیکھا ہے long side پہ so 1870 اور 1900 یہ دو اس کے targets رہیں گے اور نیچے 1770 کا stop loss لگانا ہے ڈیمپی جی اس میں میں کہنا چاہوں گی کہ یہ trade ہی HCL tech کا options کے بھی ہم لے سکتے ہے 1800 کی call میں خریداری کر سکتے 44 سے 46 کے range میں اس کا target رہے 75 and 80 اور stop loss آپ لگانا 28 روپے تو کم risk کے ساتھ 80 روپے کا target 28 روپے کا stop loss ہے چاہے تو اس کو بھی پلس کر سکتے ہیں اور market rate پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں بھارتی ایٹل میں ہم نے دیا آپ کو اور ایک الکیم لاب دیا تین سو دے ہوگئے تین اور ایگریسیو شیئر ہیں ایٹی کا ریپرزینٹیشن کافی اچھے سے کر رہا بھارتی ایٹی اپنے ڈاٹا سینٹر کے ویسے کافی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور تیسرا جو ہے الکیم لاب یہ گروت اور مومنٹم دونوں کا ایک مکشر ہے ایت چھوٹ گئے پہلا دوسرا بجاج اوٹو دونوں دیکھ آوائیڈ لسٹ میں ہے اس میں پیشلے تین چار دینوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ سٹوک ایک فالنگ ٹرین لائن میں ہی ہے تھوڑا بھی پل بیک آتا ہے تو اس میں بکھوالی ہو جاتی ہے لیکن ایک سیم ٹائم ایک سپورٹ لیول پہ بجاج آٹو کا سٹرکچر اچھا ہے اس میں ہم خریداری کر سکتے ہے تھوڑی سی جگہ رکھنا کہ 11,770 کے رینج میں آتا ہے تو وہاں پہ اور ایڈ کر سکے اور اس کا جو اوورال سٹاپ لосс آپ کو لگانا ہے 11,595 کا اور اوپر کے طرف اس میں موو ایکسپیکٹڈ ہے اراؤن 12,540 تک اس میں کوئی بینکنگ کاؤنٹرس نہیں ہے ایچ ایچ نوٹس کرنے والا ہے تو آپ کو سوڑی ڈیفینسیو اور بڑی شیر چھانٹ کے ملے ہیں آپ اس کا benefit لیجے گا اپنی میں بہت